بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل رتاس حسین ایکسپلور کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں ایران کے شہر زہدان سے ایک جو تاریخی شہر ہے فہرج فہرج کی طرف میں سفر کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہ ایک ٹرنل آگئی ہے اس میں سے بھی ہم گزریں گے اور جو میں بتاتا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ فہرج میں نے آج جانا ہے انشاءاللہ جو یہاں سے تقریباً تین سو کلومیٹر دور فاصلے پر واقع ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ جو تاریخی مقامات ہیں ان کا آپ کو وزٹ کراؤں گا لیکن یہ دیکھیں کس قدر اندھیرہ گھپ ہو گیا ہے سخت تو انشاءاللہ اس سفر میں آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور میں آپ کو فہرج پہنچ کے وہاں کے جو تاریخی مقامات ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اور یہ جو سفر کا ہے یہ بھی آپ دیکھتے چلیں کہ کس طرح یہ پہاڑی علاقہ ہے سارا کا سارا ایران کا جو علاقہ اب یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور تقریباً میں تین سو کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کر کے فہرج جو چھوٹا سا گاؤں سا ہے وہاں پہنچ گیا ہوں اس پورے راستے میں کوئی بھی آبادی نہیں تھی کوئی بھی پیٹرول پمپ نہیں تھا جس کی وجہ سے میرا جو پیٹرول ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے تھوڑی در پہلے اس کا ریزرو لگ گیا تھا مورسائیکل کا تو اللہ اللہ کر کے میں یہاں آبادی تک پہنچ گیا ہوں انشاءاللہ اب یہاں پہ پیٹرول ڈلواتا ہوں بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کرے یہاں پہ مجھے کوئی پیٹرول پمپ دستیاب ہو جائے یہاں سے پیٹرول مل جائے ورنہ میرے پاس تو آپ آگے جانے کا پیٹرول بھی نہیں رہا جمال lifetime چکی باشین چکی؟ 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 ہمیں 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 چلیں جی یہ سامنے ہی رائٹ سائیڈ پہ پیٹرول پمپ ہے اور خدایا کتنی گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے یہ گاڑیوں کی لائن اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ پورے راستے میں پیٹرول پمپ نہیں تھا تین سو کلومیٹر کے دران تو اس لئے یہاں پہ گاڑیوں کا رش ہے پیٹرول آپ میں نے ڈالوا لیا ہے اور یہ تقریبا پاکستانی 22-23 روپے کے حساب سے یہاں پہ لیٹر مل رہا ہے پاکستانی 22-23 روپے لیٹر کے حساب سے یہاں پہ پیٹرول دستیاب ہے جیسے کہ ناظرین اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت پہراج پہ پہنچ چکا ہوں جو کلہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ افسوس کے ابھی نہیں دکھا سکا کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور کلہ یہاں سے تقریبا کوئی نو کلومیٹر دور ہے میرے وہاں پہنچتے پہنچتے ندھیرہ ہو جائے گا تو اب سمجھ نہیں آرہی کہ کیا میں یہاں رکھوں اور آپ کو یہ کلہ دکھاؤں یا پھر آگے اپنا سفر جاری رکھوں تو بس دیکھتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہاں رکھتا ہوں یا پھر جاتا ہوں آگے کم بام شہر کی طرف انشاءاللہ ادھر ہی رکھتا ہوں سٹیک کرتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ مجھے سب سے بڑی جو دکت ہوئی تھی وہ میں آپ کو شیئر ضرور کروں گا پیٹرول کا مسئلہ میرے ساتھ بن گیا تھا پیٹرول موٹسیکل کو ریزرو لگ گیا تھا تقریبا کوئی چالیس کلومیٹر پیچھے موٹسیکل کو ریزرو لگ گیا اور پورے راستے میں پیٹرول نہیں تھا زاہدان سے جب میں چلا تھا تو پورے راستے میں یہ پہلا پیٹرول بام نظر آیا ہے ساڑھے تین سو چار سو کلومیٹر کے بعد ساڑھے تین سو کلومیٹر کے بعد تو ہوا کا پریشر اس قدر تھا اس قدر پریشر تھا کہ موٹسیکل نے تیل اپنی ایوری سے بھی زیادہ پانی پیٹرول پی آئے اور ریزرو لگنے کے بعد تقریبا میں نے کوئی تیس کلومیٹر کا سفر کیا اور اس پیٹرول پمپ تک پہنچا ہوں میں خود بڑا پریشان ہو گیا تھا کہ اب کیا بنے گا کیونکہ پورے راستے میں کہیں پیٹرول پمپ نہیں تھا آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے یہاں پہ پیٹرول پمپ راش انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آپ کو میں جلد ہی کل سو انشاءاللہ اس کا ویلیٹ کرواؤں گا اس وقت یہ میں ایک ریشورنٹ میں موجود ہوں جہاں پہ مجھے یہ کھانے لگاؤں گا یہاں پہ اور انشاءاللہ کھانے کے بعد میری یہاں پہ جو بھائی ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے میں نے ان سے رفیش کہے کہ میں یہاں کھانے کے بعد سونا بھی چاہتا ہوں تو انہیں کہیں بشاک آپ یہاں پہ سو سکتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ آج کی دات اچھی گزرے گی صبح پہ میں آپ کو یہاں پہ کی دات موجود ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور جو حال آوال ہے وہ بھی انشاءاللہ باتے گے اب کھانے اپنے کھانے تو آئیں کھانے کے ساتھ مرزے کا کھانا کھانا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مرزے کا کھانا رات جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ریسٹران میں رہوں گا لیکن رات میں وہاں نہیں رہ سکا وہاں بہت مشکل تھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور وہیں پہ ہی بسیں آکے ٹھہر رہی تھی اور لوگ اسی کمرے میں آکے کھانا کھا رہے تھے جس کی وجہ سے نیند آنا مشکل تو دور کی بات کہ ناممکن ہی تھی تھا وہاں پہ سونا تو پھر اللہ کا نام لے کے آگے نکلا تو یہاں پہ ایک کچھ لوگ موجود تھے حلال احمر کا ایک آفس تھا جہاں پہ کچھ لڑکے موجود تھے انہوں نے کہا تاکہ بھی ہم اپنے افسر سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو رہائش دیں یا نہ دیں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا افسر نے جو ان کے بڑے افسر تھے ان کو انہوں نے کال ملائی لیکن وہاں سے انکار گوا تب وہ تین چار جو لوڑکے تھے انہوں نے کہا تھا ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی کہیں رہائش کے پھرائیں تو یہاں پہ انہوں نے ایک سکول ہے یہاں سکول میں رات مجھے سٹیک کروایا اور اب اب میں یادو رمانا ہو رہا ہوں سلام علیکم ابھی تقریباً صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور سردیوں کے دن ہیں اور ابھی روڈ کے اوپر بھی کوئی خاص رہش یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا تو یہاں سے ہم چلیں گے آگے جو ایک چھوٹا سا ان کا تاریخی قلعہ ہے اس کا بھی وزٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے انشاءاللہ جو ان کا تھوڑا بڑا قلعہ ہے تاریخی قلعہ جس کو برج غلور آباد بھی کہتے ہیں اس کا بھی چل کے اچھا یہاں پہ تیرہ سو تین میں یعنی تیرہ سو تین ہجری میں ایک جو انگریز سائنسدان تھے انہوں نے قدیم ایران کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے اس جو تاریخی شہر ہے فہراج اس کا بھی ذکر کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے فہراج کی جو یہاں کے مٹی کے برطنوں پر ایک نامعلوم رسم الخط بھی دریافت کیا اور خدائی اور خطاتی کو مکمل کرنے کے فنپارے فرانس بھیجوائے جن کے ٹیسٹ کے نتیجے میں اس کو ساسانی جو دور تھا اس اہد سے اس کو منصوب کیا گیا ہے اس کے علاوہ قدیم جو ایران کی دستویزات ہیں ان کے مطابق شہرائے ریشم کی ایک شاخ فہراج سے گزر کر یورپی ممالک تک جاتی تھی فہراج قدیم زمانے میں تجارتی مرکز تھا ہندوستانی اور علاقے جو تھے اس کے تاجر جو تھے اس شہر سے تجارت کرتے تھے اور یورپ تک وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے اور چند ماہ قبل ہوا ہے کہ یہاں پہ فہراج میں ایک پکی شڑک کا بھی انکشاف ہوا ہے جو کہ زمین کے اندر دریافت ہوئی تھی یہ اب فہراج کا وہ صدیوں پرانا جو گاؤں ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کے مختلف جگاؤں پہ آج بھی یہاں پہ پرانی اور جو تاریخی دیواریں ہیں وہ بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں روڈ اندر اس کے پختہ نہیں بنا ہوا اور خاص طور پہ جو اس کی قلعے کی باقیات ہیں اس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ قلعہ تو اب ختم ہو چکا ہے لیکن اس کی کچھ نہ کچھ باقیات جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں وہ چل کے ہم اس کے میں آپ کو بزر کراتا ہوں بس یہ بالکل اس کے قریبی میں پہنچ چکا ہوں تو انشاءاللہ چندی لمحوں بعد جو یہ تاریخی قلعے کی اثار ہیں وہ سامنے بلکہ دکھائی دے رہا ہے جو اس کی باقیات ہیں بس یہ سامنے کچھ جو کمرے ہیں ان کے ہی ہمیں باقیات دیکھنے کو ملتی ہیں جبکہ پیچھے جو قلعہ ہے وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے اچھا جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک منٹے میں ذرا اتر جاؤں موٹسائیکل سے یہ جی اس کا پارج چھوٹا سا یہ گاؤں ہے اور یہ جو امارتیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جو قلعہ تھا اسی کے اندر ہی اس کی شاید بیرونی دیواریں توڑ کے اندر لوگوں نے یہاں اپنے گھر بنا لی ہیں یہ آپ پورا اس کا ویو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کہ اس ٹیم ہم جس قلعہ پر کھڑے ہوئے ہیں فاہرج فاہرج یہ قلعہ ہے یہ سارا تقریباً ٹوٹ فوٹ کیونکہ ہے اور یہ بہت بڑے ایریے میں تھا یہ جس طرف ہی میں نظر ڈالوں تو مجھے اسی قلعہ کی جو دیواریں وغیرہ ہیں وہ ہی دکھائی دے رہی ہیں لیکن اب تمام کا تمام جو ہے ختم ہو چکا ہے میں ذرا دو اس کی تصویریں لے لوں اس کے بعد ہم آگے چلیں گے چلیں جی اب ہم یہاں سے آگے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں یہاں تقریباً آئے یہاں سے کچھ آٹھ سے دس کلومیٹر دور کی ایک موجود ہے قلعہ جس کا نام ہے قلعہ جہان آباد تو انشاءاللہ وہ چل کے میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں